خود یہ ہندو مذہب کا وجود نہیں تھا اور اگویدہ میں پہلی دفعہ ورڈ یوز ہوا سندو اس کو وہ پرناؤنس نہیں کر سکتے تھے پرشنس جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اس کو ہندو دین اٹ بکیم ہندو ریلیجن دین اٹ بکیم ہندوستان اس وقت سندھ موجود تھا اور سندھ اس اپنے تاریخی اپنے حق کے لیے اور تاریخی تشخص کے لیے لڑ رہا تھا یہ فقط سندھ کی اس وقت میں بمبئی سے الیدگی کی تاریخ جو ہے وہ چند ٹکوں کے پیسوں پہ نہیں تھی اگر سندھ ان پیسوں کے پیچھے ہوتا سندھ نے پوری تاریخ میں جناب اسپکر کبھی کسی ایک ریاست پہ حملہ نہیں کیا ہے دنیا میں حملہ آور ہوتے رہے آتے رہے سندھ وہ تھا جب خلجیوں کو دلی میں ویلکم کیا جا رہا تھا یہاں پہ ہماری بہن باگل بھائی تھی جو اس زمانے میں دو در صوروں کے ساتھ کھڑی ہو کے اپنی شادت نوش کر رہی تھی خلجی آئے لودھی آئے سید آئے غوری آئے مغل آئے جتنے بھی آئے سندھ نے اس کو ریزسٹ کیا اس کو ویلکم اگر ہوا تھا تو وہاں پہ ہوا تھا ہندوستان میں ہوا تھا اس زمانے کے دلی میں ہوا تھا اس زمانے کے دکھن میں ہوا تھا ریزسٹنس یہاں پہ ملی تھی سندھ نے قبول نہیں کیا کسی بھی تسلط کو چاہے نادر شاہ ہو چاہے امیر تیمور ہو چاہے شاہ شجاہ ہو جتنے بھی افکانی ہو جتنے بھی یہاں پہ حملہ ہوئے سندھ نے تسلیم نہیں کیا سندھ ہمیشہ رجزت کرتی رہی کیونکہ سندھ کو ٹکوں کی لالچ نہیں تھی اور سندھ اس پیسیفزم کے اپنے ہسٹاریکل امن پسندی کا اور سندھ کا جو نظریہ تھا سندھ کا جو اساس تھا سندھ اس کے ساتھ کھڑا تھا اور آج تک اس کے ساتھ کھڑا ہے نہ سندھ اس بنیاد پہ کسی انٹیگریشن کو ہمیں اس ملک میں ہم نے کوئی شکوا کیا ہے ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ فسکل ڈیویجن میں کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں اس ریاست میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس بنیاد کے پاکستان کی سالمیت کو یا پاکستان کی فیڈرشن یا انٹیگریٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کیے کہیں بھی ہم اپنے حقوق کیلئے بات کرتے رہے حقوق کیلئے